اسلام علیکم اویس ٹی وی کے موزز ناظرین آج کی اس ویڈو میں اسفی خالد محمود کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس نے قرآن مجید کے بے حرمتی کی ہیں یا نہیں تو چلیں ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ واقعہ سولہ مارس ثانیہ سیون کلیپ پنجاب گیٹ لاہور گورون کی ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری اسمانی کتاب ہے جو ہماری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی سولہ مارچ کو اسفی سیکیورٹی خالد محمود افزل نے دورانی ڈیوٹی چیکنگ پنجاب گیٹ گورون پر قرآن مجید کے بے حرمتی کی اپنے سٹیک کے ساتھ سپیت شفر میں پیک قرآن مجید کو زمین پر گرا دیا ڈیوٹی پر معمور لیڈی کنسٹیبل نے بتایا بھی کہ سر یہ قرآن مجید ہے اسفی صاحب نے کہا اٹھا لو تمہارے ہارٹ ٹوٹی ہے اس بھی حرمتی کے خلاف ڈی آئی جی افریشن کی انکوری کروائی گئی اور لیڈی ڈیوٹی پر معمور دو لیڈی کنسٹیبل کو زبان بند کرنے کا کہا ورنہ ڈیسمس کرنے کی دم کیا دی اور بیس مارچ کو ڈی آئی جی نے تمام گور کی سیکیورٹی کو اکٹاک کیا اور بریپنگ دی کہ اسفی نے یہ کام نہیں کیا لہٰذا سنی سنائی بات کو سچ نہیں مانا جا سکتا جس پر بریپنگ میں موجود ملازمین میں جوش پیدا ہو گیا اور ایک نے کہا سر اگر ڈیوٹی پر جو لیڈی کنسٹیبل تھی اگر وہ کہہ دے کہ اسفی نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے جس پر ڈی آئی جی نے پانچ منٹ روم میں لیڈی کنسٹیبل کو بریف کیا اور بیان دینے کے لیے باہر بلایا باہر آتی ہی لیڈی کنسٹیبل نے بتایا کہ میرا باپ نہیں ہے میری دو چھوٹی بائی ہے گر میں گربی کرائے کا ہے میں واحد گر میں کمانی والی ہوں میں حل اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھے نوکدی کی پروان نہیں مجھے سچ بتانے پر ڈیس میس کی دمکیا دی گئی پھر بھی میں سچ بیان کرو گی کہ سپیش شاہ پر میں قرآن مجید نظر آ رہا تھا اسٹی کو بتایا بھی کہ قرآن ہے پھر بھی اس نے سٹیک کے ساتھ زمین پر گرا دیا اور میں نے پورا پکڑ کر سینے سے لگا دیا یہ بیان سنتے ہی وہاں موجود سب نے نعرے بازی سٹارٹ کر دی اور انٹی اٹھالی اور ڈی آئی جی کو بولا آپ کو کس کس نے اختیار دیا مابی کا ہم آپ کی انٹرگیشن کو نہیں مانتے جس پر ڈی آئی جی نے باگ کر خود کو سیو کیا اور بائیس مارچ کو بروز سموار اگین دن ایک بجے احتجاز کی کال دی کہ ایس پی کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے جس کو محکمہ چفا رہا ہے اسی دن شام کو سی سی فیو لاہور ڈی آئی جی اور بادشاہی مسجد کے امام کو لے کر آئے کہ تب دن والی نپری جا چکی تھی اور نئی نپری کو بات ختم کر کے مافی کا اعلان کرے گی یاد رہیں اس سے پہلے بھی ایس پی خالد محمود افزل نے آٹھ کلف کے باہر موجود ریسپیشن میں لکی ہوئی بسم اللہ کو ایس پی اسپیشل برانچ کی موجودگی میں سٹیک سے گرا دیا تھا اس کو دیوار سے ہٹاتے ہوئے ایس پی سپیشل برانچ نے دو بار رکابی کے خالد صاحب کیا کر رہے ہو اور مرچے میں نماز پڑھتے جوان کو بیس ہزار رفع جرمانہ بھی کیا کہ نماز نہیں ڈیوٹی ضروری ہے اس کو بعد میں معاف کر دیا میرے سب پولیس کے افسران سے التجاہ ہے بروز سموار دن ایک بجے گورون کلف چوک احتجاج میں شامل ہو جائے اور اسی گٹ یا مرزائی اسپی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائے جائے ویورز اگر آپ اس طرح کی لیٹس انپارمیشن سننا چاہتے ہیں تو برائی مہروانی اس چینل کو سسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ